ایمپورٹنس آف کیسی کی اہمیت کیا ہے دیکھو کیسی کے ذریعے ہم ڈائریکشن آف رییکشن معلوم کر سکتے ہیں کوائن نمبر ون نمبر ٹو ایکسٹنٹ آف رییکشن معلوم کر سکتے ہیں نمبر ٹری ایکویلیبریم کنسنٹریشنز کنسنٹریشنز کو معلوم کر سکتے ہیں ایکویلیبریم پوزیشن پر کنسنٹریشن کون سے رییکشن کون سے پرادکٹ کا کیا ہے اس کو بھی کالکولیٹ کر سکتے ہیں تو کیسی کے ذریعے ہم کالکولیٹ کر سکتے ہیں ایکویلیبریم پوزیشن پر کنسنٹریشنز پوائن نمبر ون پوائن نوٹ کرتے جاؤ ٹھیک ہے پوائنٹ نمبر ٹو ایکسنٹ آف ریکشن ریکشن کہاں تک جا سکتا ہے نمبر ٹری ڈائیریکشن آف ریکشن ریکشن کس ڈائیریکشن میں جائے گا یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ایکسنٹ آف ریکشن آف ریکشن ریکشن کا ڈائیریکشن کیا ہے دیکھو ہمارا ساتھ ہے ایکی ریکشن فار اگزامپل یہ ہے ہائی کی جو دیکمپوزیشن ہے یا اس کا جو فارمیشن ہے آئی ٹو وہ بنا رہا ہے ٹو ایچ آئی ٹھیک ہے اب یہ ریاکشن ایکویلیبریم تک نہیں پہنچا ہے کیا ہوا ریاکشن ایکویلیبریم تک نہیں پہنچا ہے ایکویلیبریم تک نہیں پہنچا ہے اور پھر بھی میں اس کے ایکٹیو ماس کو لے کر ہائی جو کے پرادکٹ ہے ریاکشن کے ایکٹیو ماس پر ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں اس ریشیو کو اب میں کیسی تو نہیں کہہ سکتا ایکویلیبیم کانسٹنٹ کیسی نہیں کہہ سکتا کیوں؟ کیونکہ ریاکشن ایکویلیبیم تک پہنچا ہی نہیں ہے ایکویلیبیم کانسٹنٹ کیسی تو ہم تب کہیں گے جب ایکویلیبیم پوزیشن پر ریاکشن پہنچ جائے اور وہاں پر میں پراڈیکٹ کے ایکٹیو ماس کو ڈیوائیڈ کرو ریاکٹنز کے ایکٹیو ماسز کے پرادکٹ پر تب کیسی ہوگا لیکن اگر ایکویلیبریم پوزیشن تک نہیں پہنچا ہے اور پھر بھی انہیں ایکٹیو ماس آف پرادکٹ ڈیوارڈ بائی ایکٹیو ماس آف رییکشن کی یہ ریشیو لے لی اس کو ہم پھر کہیں گے کیوں سی کیوں سی کوشینٹ کانسٹنٹ ناٹ کیسی ایکویلیبریم کانسٹنٹ ٹھیک ہے تو اس کیوں سی کو جو کہ رییکشن ابھی ایکویلیبریم تک نہیں پہنچا ہے اس کیوں سی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایکویلیبریم تک پہنچنے کے لیے یہ رییکشن کس ڈائریکشن میں جائے گا فارورڈ جائے گا یہ بیک وڈ آئے گا یہ ہم تب کر سکیں گے جب ہم کیوں سی کی ویلیو کو کالکولیٹ کرے اور اس کیوں سی کو کمپیر کرے کیسی کے ساتھ اس کو کیا کر لیتے ہیں کمپیر کر لیتے ہیں کیسی کے ساتھ تو کمپیر کر لیتے ہیں کیسی کے ساتھ کیسی کے ساتھ جب ہم کمپیر کر لیں گے تب ہم کو پتہ لگے گا کہ رییکشن فارورڈ ڈائریکشن میں جائے گا یا بیک وڈ ڈائریکشن میں آئے گا ایکویلیبریم تک پہنچنے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھو تین کنڈیشنز آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا تو کیوں سی جو ہوگا وہ گریٹر ہوگا کیسی سے یا تو کیوں سی ہوگا وہ سمالر ہوگا کیسی سے یا کیوں سی جو ہوگا وہ برابر ہوگا کیسی کے یہ تین کنڈیشنز آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جب آپ کیوں سی کو کلکولیٹ کر کے کیسی کے ساتھ کمپیر کرو تو کیوں سی یا کیسی سے چھوٹا کیوں سی یا کیسی سے بڑا یا کیوں سی کیسی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھو پوائنٹ نمبر ون جب کیوں سی کیسی سے بڑا ہو بات کو غور سے سنو کیوں سی کیسی سے بڑا ہو اچھا بڑا ہے بڑے کا کیا مطلب آ رہا ہے یہ ہے کیوں سی یہ اوپر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹس میں نومیریٹر دیکھو میں آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں غور کے ساتھ اس کو سنو کتاب میں یہ سمجھ میں خود سے خود نہیں آئے گا یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی نومیریٹر اب جواب آپ کے ساتھ جو کہ کیوں سی ہے جواب ایک میٹس کے فریکشنل کوسٹن میں جواب بڑا کب آتا ہے جب نومیریٹر بڑا ہو یا ڈی نومیریٹر بڑا ہو کوسٹن ہے کہ جواب ایک فریکشن کوسٹن میں میٹس میں کب بڑا آتا ہے جب نومیریٹر کا ہنسہ بڑا ہو یا ڈی نومیریٹر کا ہنسہ بڑا ہو شاباز ظاہری بات ہے جب نومیریٹر بڑا ہو اوپر والا ہنسہ بڑا ہو جواب بڑا آئے گا نیجے والا ہنسہ اگر بڑا ہو تو جواب کم آئے گا یہاں پر سمجھ دیتے ہیں دیکھو 8 divided by 2 اور یہاں پر کر لیتے ہیں 2 divided by 8 اس میں سے یہاں پر بڑا والا ہنسہ وہ numerator ہے denominator چوٹا ہے تو اس کا جواب آئے گا کیا 4 یہاں پر numerator چوٹا ہے denominator بڑا ہے اس کا جواب کیا آئے گا وہ آئے گا تقریباً 0.2 something آئے گا تو جواب چوٹا آگیا تو numerator جب بڑا ہوگا تب جواب بڑا آئے گا denominator اگر بڑا ہوا تو جواب چوٹا آئے گا یہ بات ذہن میں یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب numerator یہاں دیکھو کیوں اسی کیا ہے بڑا ہے کیوں اسی بڑا ہے اس کا مطلب numerator بڑا ہے numerator کون ہے product ہے product ہے مطلب product بڑا ہے اور reactance کم ہے reactance کم ہے product زیادہ ہے تو اب ایک نارمل پیزیکل لا ہے کہ یہ reactance یہاں کے lower concentration سے یہ reactance یہاں کے higher concentration سے lower concentration کی طرف آئیے یہاں پر product بڑا ہے reactance کم ہے اس لئے یہ reaction product سے زیادہ والی جگہ سے چھوٹی والی جگہ کی طرف آئے گا تو reaction backward direction میں آئے گا دیکھو ایک سیمپل سا example ہے کہ آپ کے ساتھ دو ڈرم ہیں دو ڈرم آپ نے connect کیے ہیں ایک ٹیوب کے through اس میں پانی زیادہ ہے اس میں پانی کم ہے اب آپ خود بولو کہ ڈرم اے سے ڈرم بی کی طرف پانی جائے گا یا بی سے اے کی طرف آئے گا جہاں پر پانی کم ہے وہاں سے پانی خود بخود وہاں پر نہیں جا سکتا جہاں پر پانی زیادہ ہے ہاں لیکن جہاں پر پانی زیادہ ہے وہاں سے پانی خود بخود کم جگہ والے پانی کی طرف جا سکتا ہے یہ ایک spontaneous process ہے ایک نارمل physical law ہے اس دنیا میں یہاں پر یہی physical laws فالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی کچھ یہ معاملہ ہے کیوں سی بڑا ہے کیوں سی بڑا ہے مطلب numerator بڑا ہے numerator بڑا ہے مطلب numerator کون ہے product تو product بڑے ہیں concentration میں product زیادہ ہے reacting کی concentration کم رہ گئی reacting کی concentration کم ہے product کی concentration زیادہ ہے تو from higher concentration to lower concentration یہ reaction پیچھے کی طرف آئے گا product reactions کی طرف آئے گا مطلب back world direction میں آئے گا تو اگر کیوں سی کیسی سے بڑا ہو تو reaction کا direction back world ہوگا point number one ٹھیک ہے point number two اگر کیوں سی چوٹا ہو کیسی کے تو کیوں سی بڑا ہے تو reaction back world direction میں تو اگر کیوں سی چوٹا ہو گیا تو ظاہری بات ہے یہ far direction میں ہو جائے گا الٹا ہو گیا نا یہاں پر کیوں سی بڑا تھا یہاں پر کیوں سی چوٹا ہو گیا الٹا ہو گیا تو یہ بیک ملتا یہ بھی الٹا کر لو far road ہو جائے گا لاجکلی دیکھنا ہے تو کیوں سی اب چوٹا آرہا ہے چوٹا کا چوٹا آنسر تب آئے گا جب denominator بڑا ہوگا denominator یہاں پر بڑا ہے مطلب reactants اب زیادہ ہے reactants زیادہ ہے concentration میں تو product کم ہوگئے product کم ہوگئے تو higher concentration سے lower concentration کی طرف جب reaction move کرے گا higher concentration reaction کی ہے lower concentration product کی ہے تو یہ reaction سے product کی طرف مطلب forward direction میں reaction جائے گا تو reaction forward direction میں جائے گا جب qc case سے چھوٹا ہو ٹھیک ہے اور جب qc case کے برابر ہو ویسے ایک question ہے دیکھو maths میں کہ اگر 1 is equal to 3 2 is equal to 6 then 3 is equal to اب بہت س students کہہ کرتے ہیں 1 is equal to 3 2 is equal to 6 3 اور add ہو گیا تو 3 is equal to 9 ہو جائے گا اب یہاں پر لکھا ہے تیرے ساتھ کہ 1 is equal to 3 تو 3 is equal to 1 بھی ہو گیا تو 3 is equal to 1 یہاں پر آتا ہے یہ بات چل رہی ہے یہ کیوں سی ہے تو کیا ہوا کیسی کے برابر ہو گیا اس کا مطلب یہ خود بھی کیسی ہے تو جب یہ کیسی ہے تو اس کا مطلب reaction نہ فارور direction میں جائے گا نہ backward direction میں جائے گا یہ ایک وی لی بر ی پر ہو جائے گا بات سمجھ رہے ہوں ٹھیک ہے تو کیوں is equal to kc اس کا مطلب qc b kc ہو گیا qc kc ہو گیا مطلب kc ہے to kc جب ہو گا تب reaction equilibrium position پر ہو گا یہ simple سی بات ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوا importance number one یہ سمجھ میں آ گیا اب کیا ہے extent of the reaction بات سمجھ میں آ رہی ہے ہا آپ پر تین importance ہے چوتہ جو factor ہے لیچار ہیر principle اس میں use ہوتا ہے وہ کر لیں گے اس کے بعد اچھا extent of reaction extent of reaction دیکھو تین حالت آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں case is very large number two case is very small اور case is medium یہاں پر میں لیکھ دوں گا neither very small neither very large extent of reaction کا مطلب reaction کا حد reaction کتنا آگے جا چکا ہے reactant zero position پرتے product ابھی تک نہیں بنا تھا product zero تھا reaction ابھی start ہی reaction ابھی start ہی نہیں ہوا تھا تو reaction full موجود product zero تھا ابھی نہیں بنا تا reaction start ہو گیا تو یہ reaction کتنا آگے جا چکا ہے اس کو ہم کہتے ہیں accent of the reaction reaction کی حد reaction کتنا آگے جا چکا ہے آدھا آگے جا چکا ہے a quarter آگے جا چکا ہے complete آگے جا چکا ہے کتنا reaction آگے جا چکا ہے جتنا یہ آگے جا چکا ہے from reactants to products اس کو ہم کہتے ہیں reaction کا حد extent of reaction ٹھیک ہے اب اگر کیسی کی ویلیو بہت ہی بڑی ہو گئی مطلب جواب بڑا ہو گیا بڑا کا مطلب numerator زیادہ ہے مطلب product زیادہ ہے مطلب ہم لکھ سکتے ہیں کہ reaction mood up to completion reaction completion کی حد تک پہنچ گیا ہے reaction forward direction میں completion کی حد تک مطلب reaction تقریبا تقریبا پورے products میں تبدیل ہو چکے ہیں product کی concentration زیادہ ہے کیونکہ جواب زیادہ آ رہا ہے numerator زیادہ ہے تو کیسی کی ویڈیو اگر بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب reaction complete ہونے کے قریب ہے کیسی کی ویڈیو بہت چوٹی ہے چوٹی ہے مطلب جواب چوٹا ہے تو دینا منیٹر بڑا ہو گیا دینا منیٹر کون ہے react نس تو react نس اب زیادہ ہے تو product بہت کم ہوگا جب react زیادہ ہے اور product کم ہے اس کا مطلب بہت توڑا آگے کی طرف reaction جا چکا ہے ٹھیک ہے a very little forward reaction ابھی forward reaction ہوا ہی نہیں ہے توڑا سا forward direction میں reaction جا چکا ہے تو توڑا سا product بن چکا ہے باقی تمام کے تمام reaction یہاں کیونکہ کیسی کی value چھوٹی آ رہی ہے تو اگر کیسی کی value چھوٹی ہو گئی تو اس کا مطلب forward direction میں reaction بہت کم جا چکا ہے کیسی کی value بڑی ہو گئی تو forward direction میں reaction تقریبا پورا ہو گیا ہے اور اگر کیسی کی value medium ہو گئی تو یہ reaction equilibrium position position تک پہنچ گیا ہے یہ ہوا extent of reaction کیسی سے ہم reaction کا حد معلوم کر سکتے ہیں کہ reaction آگے کی طرف completely جا چکا ہے توڑا جا چکا ہے یہ بات بھی پڑھ گئی equilibrium concentrations کو calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے H2 ہے I2 ہے دے رہا ہے 2 HI ہمیں initial concentrations دی گئی ہیں کہ اس کا initial concentration 1 ہے یہ بھی 1 مول ہے یہ data آپ کو numerical کے اندر دیا گیا ہے پوچھا جا رہا ہے 1 مول یہ ہے initial concentration اور initial ہے اس کا مطلب start ہے start ہے تو reaction ہوا نہیں ہے product کہا سے ٹپک کر آئے گا product کی concentration 0 مول اچھا reaction آگے کی طرف بڑھا تو اس سے بھی x amount minus ہو گیا اس سے بھی x amount minus جائے گا تو اس کی concentration 2x ہو جائے گی after some time ٹھیک ہے کیسی کی value آپ کو جی گئی ہے کہ کیسی کی value ہے 48.9 ہے یہ 48.9 ہے شہباز اب کہہ رہا ہے کہ اس کیسی کے ذریعے کیسی کی value موجود ہے ایک ویلیبیم پر ہائیڈروجن کی آئیوڈین کی اور ہائیڈروجن آئیوڈائٹ کی concentration کتنی ہوگی یہ calculate کرنا ہوگا اور اگر کر پائے تو اس کا مطلب یہ آپ کے ساتھ کیسی کا فائدہ ہے ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹیک ہے دیکھو یہاں پر کر دیتے کیسی is equal to hi square اوپر product نیچے reactants i2 ہو جائے گا ایسا ٹیک اس کی values دیکھ لیتے ہیں یہ بن جائے گا kc is equal to 2x square divided by 1 minus x یہ ہے اور 1 minus x یہ ہے 1 minus x into 1 minus x ٹیک ہے تو یہ بن جائے گا kc is equal to 2x whole square divided by 1 minus x whole square کیا ہو رہا ہے 1 minus x whole square تو یہ square square کے ساتھ ختم ہو جائے گا ہو جائے گا اچھا آگ kc کی value کیا ہے 2x divided by 1 minus x اپنی جگہ آگیا is equal to kc value 48 point 9 وہ میں لکھ لیتا ہوں ٹیک ہے نہیں ایک غلطی یہاں پر ہو گئی یہ سکوئر کو مٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس پر انڈر روٹ لے لیں گے یہاں پر انڈر روٹ لیں گے تو یہاں پر بھی لیں گے تو یہاں پر بھی انڈر روٹ آ جائے گا یہ ایسے ہوگا یہ فیکٹرز برابر نہیں ہے جس کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انڈر روٹ لینا پڑے گا انڈر روٹ لیں گے تب بن جائے گا یہ 2x divided by 1x تو یہ بن جائے گا 2x divided by 1x is equal to تقریبا 6.99 بن رہا ہے کتاب کے انڈر موجود بھی ہے ایک بار دیکھ لو 6.99 ہے جہاں تک مجھے یاد ہے ہاں ٹھیک ہوا نا 6.99 اچھا اب دیکھو اب کیا کریں گے 1x کو اس پر لے آئیں گے یہ کیا ہو جائے گا multiplied by 1 minus x اب 2x is equal to 6.99 1 کے ساتھ multiply ہو گیا 6.99 ہو گیا پھر minus 6.99x کے ساتھ ہو گیا تو 6.99x ہو گیا minus 6.99x کو ہم اس پر لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا 2x plus 6.99x is equal to 6.99 ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 2x plus 6.99x سے بن جائے گا 8.99x is equal to 6.99 اس کو 8.99 پر ڈیوائیڈ کر دیں گے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ بھی 8.99 پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو x is equal to وہ بن جائے گا ڈیوائیڈ کرو شہباز یہاں پر موجود ہے 0.778 x کی ویلیو بن رہی ہے 0.778 یہ x کی ویلیو بن رہی ہے x is equal to 0.778 ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہاں پر آپ معلوم کر سکتے ہو concentration سے hydrogen کی concentration کتنی ہے تو 1 minus x 1 minus x کی ویلیو ہے 0.778 اسی طرح سے iodین کی بھی iodین is equal to 1 minus x ہے x کی ویلیو ہے 0.778 وہ لیکھ لو 1 minus x 1 minus 0.778 اور hi کی بھی معلوم کر سکتے ہو وہ ہے 2 x تو 2 multiplied by x کی ویلیو ہے 0 2 multiplied by 0.778 اب اس کو calculate کر رہو جو آ رہا ہے وہی answers ہے 0. یہ ہے 0.222 یہ بھی ہے 0.222 اور یہ ہے 1.556 یہ equilibrium position پر hydrogen کی iodine کی اور hydrogen iodide کی concentrations ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے مدد ہماری casey نے کی ہے تو یہ casey کا importance باردیش کہ